افسوسنا قبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پندرہ اگس کو کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان تارک میں ٹرافک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹج سامنے آگئی ہے حادثے میں موٹر سیکل سوار عبداللہ جانبھاک ہوا تھا آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کریں کہ پندرہ اگس کو کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان تارک میں ٹرافک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹج سامنے آگئی حادثے میں موٹر سیکل سوار عبداللہ جانباق ہوا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ نبی ٹی وی سے جی آپ کو بتاتا چلوں کہ پنی اگرسکو ڈیفینس کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر کار سوار نے موٹر سیکل سوار نوجوان کو ٹکر مار دی دی جس کے نتیجے میں موٹر سیکل سوار نوجوان موقع پر زخمی ہو ہوا اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا جائے تھا تو وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دن تھوڑیا اس وقت ایکی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز افتار کار جس کے ششے کال ہے اس نے نوجوان کو گچل دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ جو گاڑی ہے وہ ایک مومن اجاس نامی خاتون ہے ان کے نام پر ایسٹرڈ ہے جو ایک اہم شخصیت کی بٹی بھی بتائی جاتی ہے تہام جو گاڑی چلانے والا شخص ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس حکام کے مطابق انہوں نے گاڑی کو قبضے میں لینے کے بعد متوفی عبداللہ کے عرصہ کی متعیت میں مقدمہ درش کر کے ملزمان کی بھی تلاش شروع کر دی ہے پولیس حکام کا مزید یہ کہنا ہے کہ انویسٹگیشن کی جا رہی ہے اور جلد ہی اس واقعے کے ذمہ دیاور کی گفتاری عمل میں لائی جائے گی